دوستو کل سعودی عرب کو اپنا برادر ملک بولنے والے پاکستان کو فیٹ اف کی میٹنگ میں زلط کا سامنا کرنا پڑ گیا جب ایتی حاسی گروپ سے سعودی نے پہلی بار پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے فیٹ اف کی میٹنگ میں پاکستان کے خلاف ہی ووٹ کر ڈالا اس سے پاکستان کے لوگ بڑھ کے ہوئے ہیں اور عربوں کو گدار بول کر ٹویٹر پر گالیاں لکھ رہے ہیں دوستو پاکستان کو فیٹ اف میں ہمیشہ سعودی کا سمرتن ملتا تھا جس سے یہ بلیک لسٹ ہونے سے بچ جاتا تھا حالانکہ اس بار پھر ترکی اور چین کے سیوک سے یہ بچ گیا لیکن سعودی عرب نے پاک کے خلاف ووٹ دے کر اس کی اوقات یاد دلا دی سعودی کے ٹکڑوں پر پلے والا پاکستان لگاتا سعودی عرب کو چیلنج کر رہا تھا ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر نیا بلوک بنا رہا تھا عمران نیا خلیفہ بن کر یو این میں بڑی بڑی باتیں کر کے مسلم امہ کا لیڈر بننے کا خواب پال کے اس سال جنوری میں ملیشیا جانے والا تھا فی سعودی عرب کی ڈانٹ کے بعد پیچھے ہٹ گیا تھا اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بھی اس سال اگست میں سعودی عرب کے خلاف او آئی سی کا اجلاس بلانے کی بات کر سعودی کو بری طرح ناراض کر دیا جس کے بعد سعودی نے پاکستان کو دیئے ایک بلین ڈالر مانگ لیے تھے جو پہلے سے ہی فٹیچر پاکستان نے چین سے لے کر دیئے تھے دوستو پاکستان کے لاکھوں لوگ سعودی میں نوکری کرتے ہیں جس سے پاکستان کو عربوں ڈالر کا ریونیو ملتا ہے لیکن پاکستان آج کل ترکی کا جم کے سمرتن کر رہا ہے جبکہ ترکی آئے دن پاکستانیوں کو وہاں سے بھگا رہا ہے پاکستان کی حالت دیکھ کر ایک ہی کہوت یاد آتی ہے گھر میں نہیں دانے پر امہ چلی بھنانے